سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بار پورے کا پورا بجٹ غریب آدمی کے لیے ہے کیا غریب آدمی کے لیے اس بجٹ میں کچھ ہے یا نہیں آج اس پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بجٹ کی کامیابی کے لیے اور تین سال بعد حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹریک پر آ چکے ہیں اور اب معاشی طور پر ملک بہتری کی جانب جا رہا ہے اس معاشی اشاریوں میں ایک بڑی لمبی تفصیل ہے جو ہم پچھلے پروگرامز میں بھی بجٹ کی ٹرانسویشنز میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اب کیا وا کہ یہ غریب آدمی کے لیے ایک عام آدمی کے لیے بجٹ ہے تو اس کے اثرات عام آدمی تک کیسے کب اور کیوں کر پہنچیں گے جب ابھی تک نہ چینی کے ریٹ کم ہو رہے نہ آٹے کی ریٹ کم ہو رہے نہ بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے وہ کہیں کنٹرول ہو پا رہی ہے اب کیا وجہ ہے کہ یہ غریب آدمی کیا خود سے بیٹھے بٹھائے امیر ہوگا اس کے بعد یہ بجٹ غریب سے امیر تک پہنچ جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ ہر آدمی کے پہنچ میں تمام ترچیزیں ہو جائ گی تو اس کے لیے گروت ریٹ کی بات ہو رہی ہے پر کیاپٹا انکم کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیسے بڑھائی جائے گی اس کے لیے بھی ایک لمبے گورک دھندے بتائے گئے ہیں ہم اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نظیر لغاری صاحب سینر صحفی تجیکار اور ایڈیٹر ان چیف بول ہے بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا ہمیں جوائن کیا ہے جواد احمد صاحب نے معروف سنگر بھی ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں ان کے وہ برابری پارٹی کے سربراہ عام آدمی کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو برابری ہونی چاہیے معاشرے میں دوسرے ایک عام آدمی کے لیے کیا معاملات اس پہ جواد احمد صاحب سے بھی بات کریں گے حکومتی رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی آفتاب جانگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آفتاب جانگیر صاحب آپ کے وقت کا بھی آغاز کر لیتے ہیں جواد احمد صاحب آپ سے سر وزیر خزانہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں حکومت بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک عام آدمی کا بجٹ ہے اور عام آدمی کے لیے چیزیں آسان ہو رہی ہیں تین سال میں جو مشکلات تھی ہیں اب ان مشکلات سے ملک نکل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں باقی عام آدمی کے لیے بجٹ آسان ہے اچھا میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو پارٹیز ہیں یہ اسپیشلی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کے اندر جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں یہ کرونا روپیہ لگاتے ہیں اپنے الیکشن پر اس کے بعد یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں اور وہاں جا کے ہم پہ حسان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ حانون بنا رہے ہیں اور ہمیں مراد دے رہے ہیں اور سارا کچھ لیکن میرا صرف جو اس معاملے میں بلکل سمپل سا ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹی اپنے لوگوں کو یہ کہے کہ آپ اپنے اپنے اوپر پیسہ لگائیں پارٹی کا پیسہ نہ ہو پارٹی کا فنڈ نہ ہو جیسے لیبر پارٹی انگلینڈ میں ہے یا اور بھی مثالیں ہیں جیسے عام آدھی پارٹی ہے اب یہ دلی کے اندر ہے پاکستان میں ساری پارٹیز انڈویجیول پیسے لگاتے ہیں ان کے لیے ایک بزنس ہے یہ وہ بزنس کرتے ہیں اس کے بعد تو پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں پھر ہم پانچ سال ان کی جو ہیں یہ تماشے دیکھتے ہیں جو آپ دیکھ ر ہو جاتا ہے سارا کچھ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو منیموم ویج تھی وہ پچھلی حکومت کے زمانے میں چودہ ہزار تھی وہ جو بھیوٹس پارٹی کی تھی اس کے بعد بڑی تو وہ پندرہ ہزار ہو گئی مسلمینوں کے زمانے میں پھر ساڑھے سترہ ہزار ہو گئی اب بیس ہزار ہے مجھے بتائیں صرف یہ کہ یہ سارے لوگ جو جا رہے ہیں خدمت کرنے ہماری ہمیں کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یہ تنخواہ کیوں لیتے ہیں جو لوگ کروڑوں روپیہ لگا سکتے ہیں ا ہم کیوں تنخواہ لے رہے ہیں ہم ان کے جو جتنے بھی اجلاس ہیں ہم ان کے پیسے دیتے ہیں یہ تو جوال صاحب ان کی ٹیکس پیر دیتا ہے ہم ان کی بھی تنخواہ بیس ہزار کر دیں جی میں ہوئی کہہ رہا ہوں نا یا تو دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ یا تو ان لوگوں کی بیس ہزار کر دی جائے کیونکہ یہ ایک عام آدمی کو بیس ہزار خود بتا رہے ہیں اتنی غیرت ان کے اندر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو بیس ہزار ہم اس کے اناؤنس کر رہے ہیں اناؤنس کرتے ہیں یہ کہ مطلب بتاتے ہیں کہ بیس ہزار میں اب رہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو خود اپنی بیس ہزار کریں یا پھر سب سے پہلے تو وزیراعظم کی کریں وزیراعظم میں بار بار کہتا ہوں میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں بڑی بنیادی بات ہے بڑی بنیادی بات ہے اور خاص طور پر جب یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں پھر تو یہ اور بھی زیادہ بنیادی ہو جاتی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے بعد چودہ جدادیں ہیں تین سو کنال کا ایک گھر ہے سات کنال آٹھ مرلے کا گھر لاہور میں ہیں لیکن وہ دو لاکھ تنخواہ ہم سے لے رہے ہیں وہ جو ان کی زری زمینے ہیں وہاں سے ان کو بیسے آتے ہوں گے کیونکہ اگری کلچر ٹیکس تو ہے نہیں آپ کو پتا ہے اور وہ ان کے اوپر بھی نہیں ہے نہ انہوں نے بھی لگانا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو ویسی بھی زندگی ایک عیش کی گزارتے ہیں یہ پیسے کیوں لیتے ہیں ہم سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو کروڑوں بلکہ عربوں کا عربوں کا بجٹ ہے یہ پانچ سال کا اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا ہم ان کو کیوں دے رہے ہیں یہ تنخواہوں کا بھی اور وہ جی ان کو اجلاس بھی یہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ لڑائیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کوئی گالیاں نکالتے ہیں کوئی قانون سازی ہ ہوتی نہیں آخر کار یہ پیزننشل آرڈننس پہ جو ہے یہ پوری حکومت چلا رہے ہیں ایک ہی دن میں یہ پندرہ پندرہ بیس 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 بل جو ہے وہ ایک دن میں پاس کروا لیتے ہیں ان کی جو ہے آپ دیکھیں سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے غربت ہے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے لوگوں کا پرسانحال کوئی نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اسیمبلی میں جا کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں مطلب آج تک عمران خان نواز شریف راستداری کی لڑ رہے ہیں پتہ نہیں کن باتوں پر لڑتے ہیں یہ کس طرح کے نعرے لے کے آتے ہیں مجھے بتائیں عمران خان نے کہا تھا کرپشن دھاندلی یہ دو باتیں کیتی نا اور ساتھ مروسی سیاست اور پتہ نہیں کیا کیا تو مروسی سیاست تو ہم نے دیکھ لی ہے عمر ایوب جو ہیں وہ عیوب خان سے سٹارٹ کریں تو آج تک آپ آئے ہیں تو عمر ایوب بیٹے ہوئے ہیں اور وہ چار پارٹیاں بھی بدل چکے چار حکومتوں میں بھی رہے ہیں تو ایسے لوگ بیٹے ہوئے ہیں عمران خان کی کیبنٹ میں تو یہ مروس تو وہ آ رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے آتے رہیں گے میں جواب جان لیتے ہیں آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے میں چاہوں گا کہ افتاب جانگیر صاحب سے بات ہو جائے افتاب جانگیر صاحب عمران خان صاحب وزیراعظم ہیں وہاں سے لے کر تو افتاب جانگیر صاحب سب تک بیس ہزار روپے تنخواہ ہو جانی چاہیے تو میرا خیال ہے وہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو سکتی ہے اور ایکویلٹی بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے کیا خیال ہے یہ ایک تجویز نہیں ہ ہونی چاہیے کہ اگر غریب آدمی بیس ہزار میں گزارہ کر سکتا ہے تو مدسر اقبال بھی کر سکتا ہے جواد احمد بھی کر سکتا ہے آپ صاحب جانگیر صاحب بھی کر سکتے ہیں نظیر لغاری صاحب بھی پھر کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جواد صاحب کے لیے بڑا آسان ہے بولا میں نے رکش ٹریکی کے اندرس جواد صاحب نے کہا یہ پروہ کے لگا کے الیکشن میں آتے ہیں سنجل ابھی تو جواد صاحب نے تو الیکشن لڑا بھی نہیں ہے تو پروہ کے لیے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں رکشی کی پیچھے ہزاروں رکشوں کے پیچھے میں نے دیکھا ہے جی کہ ان کی پوسٹر لگے رہے ہیں اور وہ لگے ہو تو وہ موقع میں تو رکشے والے نہیں لگاتے ہیں نا ایورٹائیسمنٹ وہ تو پیسے لیتے ہوں گے یا پھر یہ دیتے ہوں گے یا پھر وہ دیتے ہوں گے جنوں نے ان کی تیچھوں کو استعمال کرنا ہوگا توی نا کوئی تو ہوگا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پھنجاب ہو گیا یہ تیسی جگہ پہ ہو گئی وحاں پر ایک الگ سے نظام ہے شاہر ساہے نا کرچی سے کرچی کے اندر ہم اتنا پیسہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں کے پاس لوگوں کو قلاقات کرتے ہیں ان سے ابھی بات کرتے ہیں لیکن جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں ایسا نظام ہے یہ کہ جہاں پر لوگوں کو پیسہ نہ لگانا کیا میں جواز امسیفات سے دلکل اگری کرتا ہوں کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہر شہر سیئے سمجھے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو اتنا پیسہ نہیں ہے اور وہ الیکشن دے لوگ اس نے لڑتے کہ دعا پیسے نہیں ہیں لیکن یہ کیجے پاپارٹیز کے اندر ہوتے ہیں تو پاٹی غریب امیر کو نہیں لیکن میں ایک میڈل کلاس میں نے مجھے پاٹی میں چگڑ دیا میں نے الیکشن لڑا اندرہ پاٹی میں اپورٹ گیا میرے دوستوں نے میڈے لئے کچھ کمپینٹ چلائی اور میں اس کا ایک ایک پیسے کا حصاب بھی دے سکتا ہوں اور اسے دیا بھی ہے میں نے اچھا دیکھیں جہاں تک بات رہ گئی ہے یہ دیس ہزار روپے وجہ نہ چاہیے یا دیس ہزار سوڑنا چاہیے یہ تو حکومت کا ایک سرسلہ ہے لیکن میں آپ کو اپنی مانداری کی رہا بتا رہا ہوں کہ میں تین سال ہو گئے میں الیکشن میں میں منتخلیت ہو کر آیا ہے اس سے پہلے بھی آپ پول چینل کراٹی میں بھی موجود ہے سب سے سب بھی کراٹی کیس ہیں میں کبھی ان کو لے کے چلوں گا اور بغیر بتائے کہ جی یہ پول چینل کے انکر ہیں کچھ میں لوگوں کے پاس لے چلوں گا آپ انہیں بتاؤں گا اور آپ کو اپساتھ بٹھاؤں گا اور آپ کو جو آپ کو کہوں گا جس رینڈم لی آپ پوچھنے جہاں سے میں نے الیکشن میں ہی لڑا وہاں کے لوگوں کے پاس بھی لے جانا ہے وہاں بھی لے جاؤں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ایک لاکھ ستر ہزار پہ سیٹھ ہزار پہ تنہاں بلتی ہے اس سے کئی جناس زیادہ جو ہے وہ میں اپنے ہلکے کے برید یورپ بندوں کو اس پر خرچ کرتا ہوں یہ کسی طرح احسان نہیں ہے انہیں ٹیلے بھی کرتا تھا اور ابھی کر رہا ہوں کہ جناب اگر ہم نے آپ کو اپنا کاروبار چھوڑ کر جب آپ نے بات کی تو میں دل کی بات کو کھل کے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنا کاروبار سب سے مہت چھوڑ رہی ہے آپ کو آگے آپ کو نہ دکھاؤں گا کہ جی بری یہ حالت ہے لیکن اس کے باوجود میں کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا آپ صاحب یہ بہت اچھی مثال ہے آپ کرتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہیں اس بارے میں بھی کراچی میں رہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے اس بارے میں بھی خبر ہوتی ہے لیکن سوال یہاں آپ کی تنخواہ بڑھنے کا یا باقی مہمبرانے سملی کے نہیں مزدور کی اتنی کم تنخواہ ہونے کا ہے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں جیسے جواد بھائی بھی بہت بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے کام سے تو مجھے خراف میرے تو صرف یہ ہے کہ مزدور کی کم تنخواہ ہے سر وہ گزارہ نہیں کر پاتا ہے بیس ہزار میں جتنی مہنگائی ہے اب سوہ دو سو ڈھائی سو میں اگر کلو گھی ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کلو گھی میں اگر چار سے پانچ یا چھے لوگ کی فیملی ہے تو کتنے دن چلے گا اور اس کی مزدوری کتنی ہے یہ بیس ہزار تو سر وہ ہے نا جو آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے سوشل سیکیورٹی کے انڈر جو مزدور ہیں یعنی جو ڈاکومنٹڈ مزدور ہیں یہ ان کی ہے باقی گھروں میں کام کرنے والے دکانوں میں یا بچارے سڑک پر بیٹھے ہوئے مزدور کو تو بیس ہزار روپے کہیں سے ملتا ہی نہیں سوشل سیکیورٹی کے صورت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ اس کے پاس علاج کی سہولت ہے نہ تعلیم کی سہولت ہے جو تو انڈر آ گئے ہیں فیکٹریوں کے سوشل سیکیورٹی کے انڈر وہاں تو کچھ ہے ادروائز نہیں ہے لگاری صاحب بات بہت آگے گئی ہے مزدور اور برابری کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں تو ستر سے چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے الیکشن میں کہ برابری کی بات ہوئی ہر ایک آدمی کی پاور کی بات ہو مزدور کی بات ہو لیکن وہ ستر سے چلا ہوا وہ جو نعرہ ہے وہ جو ایک آس اس غریب آدمی کی مزدور آدمی کی وہ آج دو ہزار اکیس میں آ کر بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے کہ وہ آج بیس ہزار روپے سرکار سے اپروو کروانے میں کام جاب ہوا ہے کہ اس کی تنخواہ میرے خیال میں ہم سسٹم کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کے جو کرشمات ہیں ان کو بھی دیکھیں ہم کہاں رہ رہے ہیں کہ سسٹم میں رہ رہے ہیں بہت خوشی ہے مجھے تو بزادی طور پر بہت خوشی ہے جواد کے سیاست میں ہونے کی بڑی خوشی ہے اور میں نے بھی چاند رکشا دیکھے ہیں جن کے پیچھے مہنگائی کو پھانسی دو کے نعرے لکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ظاہرے اپنے دل سے لگواتے ہیں کچھ لوگوں کو انہوں نے ظاہرے یہ کماتے رہے ہیں اور ان کے پاس گانے گانے سے چیزیں آئیں ہیں اور انہوں نے لوگوں میں اگر دی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے اپنے خیال کو اپنے تصور کو اپنے نظریہ کو وہ کسی بھی طریقے سے پرموٹ کرتے ہیں اس پر اتنا بڑا خرچ نہیں ہے آفتہ بھائی بھی ہمارے لئے بہت عزیز ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سسٹم جاگردارانہ ہوگا تو آپ کا نظام بھی جاگردارانہ ہوگا اس کے سمراد بھی جاگردارانہ ہوں گے اس کا فائدہ بھی جاگردار کو پہنچے گا اور دوسری طرف کسان جو ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا وہ اسی حالت میں ہوگا اگر سسٹم غلامانہ ہوگا تو غلامدار بڑی عیش کی زندگی گزارے گا غلام تو ہم جیسی زندگی گزاریں گے خیر میں اپنے آپ کو بہتر زمانیتا ہوں کہ مجھے خانہ مل جاتا ہے رہنے کو اچھاتا ہے میرے پاس اور وہ قرائے کے مکان میں رہتا ہوں میں چالیس سے پچاس سال کے دورانیاں ہے میرا سیاست صحافت کا تو میں بھی قرائے کے گھر میں رہتا ہوں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر سسٹم جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ہوگا اگر سرمایہ دارا نہ ہوگا تو سرمایہ دار بڑی عیش سے زندگی گزار رہا ہوگا اور اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرے گا نہیں وہ کسی کو نہیں وہ آلٹی میٹ تو اپنی طبقے کو پروٹیکٹ کرے گا سرمایہ دار سرمایہ دار کو پروٹیکٹ کرے گا جاگردار جاگردار کو پروٹیکٹ کرے گا غلامدار غلامدار کو پروٹیکٹ کرے گا سسٹم جو قبیلی سسٹم ہوگا تو قبیلی سردار جو ہے وہ اپنے سردار کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا نیچے جو قبیلہ ہے وہ اس کی زندگی میں جو بھی ہوتا رہے ہوتا رہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے ایک کسان کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے میں نے خود میرے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے کہ ذمہ دار نے کہا یہ آخری جو یہ جو آدھے مند سے بھی کم دانے پڑے ہیں اس کو بھی اٹھا لو چونکہ یہ کرزہ بھی تک اس کا ادا نہیں ہوا ہے اور باقی جو ہیں اس کی اگلی فصل پر اٹھائیں گے تو باقی جس دن وہ فصل اٹھا رہے ہیں اس کی اگلے دن وہ کھا گا کیا شام کو بچوں کو کیا دے گا جس کی پوری کی پوری فصل اٹھا رہی گئی تو یہ ایک سسٹم ہے اور ہم سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں ہم جاگی درنہ سسٹم میں انقلاب کے نارے تو لگاتے ہیں لیکن انقلاب نہیں آتا اس لئے کہ ہم ماسس کو آرگنائز نہیں کر پائیں اچھا ہے جواد کر رہے ہیں اور بہت اچھا ہے کہ وہ ایک طرف ایک نظریہ لے کر اٹھے ہیں تو اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اگر لوگوں کو ہم خیال بناتے ہیں دو چار اور لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں کوئی اچھی چیز ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے ورنہ سسٹم تو وہی ہے اور یہ ہر چیز کے ساتھ لگا دیں کرپ سرمایہ داری کرپ جاگیرداری کرپ قبائلی نظام اور کرپ جو ہے وہ غلامداری نظام پاکستان میں چار طرح کے نظام چل رہے ہیں اور میڈل کلاس جو ہے وہ اس تمام کرپشن میں سب سے اوپر ہوتی ہے اس لئے کہ اس نے جانا ہے اقتدار کی طرف اس نے ایک کلاس سے بی کلاس میں سی کلاس سے اوپر کی طرف بڑھنا ہے نیکیے کی طرف نہیں آنا ہے اس نے میڈل کلاس سے سمجھوتے بادی کرنی ہے اس سارے نظام کو لگاری صاحب پھانسی دینے کی بات کرنی چاہیے لیکن اس میں ایک سوال جواد احمد صاحب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہیں ہم اس سسٹم کو بیسیت قوم میں آپ منحسل قوم ہم کہیں نہ کہیں تقویت دیتے آئے ہیں یہ ایک عام آدمی جسے لگاری صاحب بات کریں میڈل کلاس کا طبقہ یہ ایک عام آدمی ہے جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو پھر تو ہمارے ہاتھ پہ کچھ نہیں لیکن جب ہم ووٹ کے ذریعے ہمیشہ وہی طاقتور طبقے کو نمائندے بناتے آ رہے ہیں اور وہی ہم پر رول کر رہے ہیں ہم تو خود بھی شاید اس سسٹم کا حصہ بن کے اور خاموشی سے صبر کہ جناب یہی قسمت اور اسی پر کر لینا ہے ہم خود بھی تو کچھ نہیں کر رہے تو پھر ہم زہداری صاحب کو یا نواشی صاحب کو یا امران خان صاحب کو گالی دینے کا کیا فائدہ ہے یہی تو ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں مدسر یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے نظیر صاحب نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو اگنائز کیے بغیر پلٹیکلی اگنائز کیے بغیر اور یہ تینوں پارٹیز کر سکتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اگر آج ان تینوں پارٹیز کی یہ نیت ہو کہ on the door step of every middle class house and every working class house اگر آپ ان لوگوں کو امپاور کرتے ہیں for example آپ تمام ملک کے اندر ایک کال دیتے ہیں صرف اور یہ تینوں دے سکتے ہیں کیونکہ ہر گھر کے اندر ان کے نام کو جانتے ہیں لوگ پارٹی کے بھی اور ان کے سبراہان کو بھی جانتے ہیں اور یہ تو لیگیسیز ہیں دو پارٹیز کی تو اپنی ہے ایک شریف لیگیسی ہے ایک بھٹو اور زرداری لیگیسی ہے تیسرے جو امران گھان کی اپنی لیگیسی ہے کیونکہ وہ بھی بہت مشہور آدمی تھے تو یہ تینوں ایک منٹ میں کر سکتے ہیں یہ کہ یہ تنظیم سازی کریں محلوں کی سطح پر لیڈرشپ پڈیوز کریں اور وہاں نیچے سے اوپر لے کے آئیں اور تاکہ وہ امپاور ہوں کے اپنی کیونٹی کے لیے اپنے طبقے کے لیے سیاست کریں اور اس کے بعد وہ اوپر بڑھ کے قومی سطح پر لیڈر بنے اور یہ لوگ نکل جائیں اور وہ لوگ آئیں کیونکہ مسئلے تو ان کی ہیں مسئلے ان کے ریزولو نہیں ہو رہے یہ جو ابھی نظیر صاحب نے کہا نا آپ یہ بلکل میں ٹھیک جواد صاحب لیکن امران خان صاحب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ میٹل کلاس کو نوجوانوں کو لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا وہ تو چینج لے کر آئے ہیں پاکستان کے اقتدار میں اسمبلیوں میں میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں ادھر تو بلکل ہی خیر نہیں آیا کوئی محنت کشتوں ایک بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں لوگر میڈل کلاس کے لوگ بھی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں اور اگر جب اگر آپ دیکھیں نا ایک دوہ جو دوزار تیرہ کا انتخاب انہوں نے لڑا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم چالیس فیصد لوگ عام لوگوں کو دیں گے لیکن ان میں سے بھی جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں نا ڈیٹیل میں تو آپ کو میڈل میڈل کلاس کے کچھ نوجوان اور پھر اپر میڈل کلاس کے لوگ آپ کو ملتے ہیں باقی آپ کو وہی الیکٹیبلز ملیں گے وہ جو ساٹھ فیصد ہے لیکن جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا تو اس میں اور بھی کم ہو گیا سب کو معلوم ہے کہ امران خان نے تو آگے ٹی وی پر صفائیوں دی کہ میں تو جی الیکٹیبلز کو لینا بڑا ضروری تھا اس کے لئے بغیر تو اس سسٹم نہیں جلتا تو دیکھیں میں کہنا پتا کہ اچھا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میرے بارے میں تھوڑی بات ہوئی ہے تو میں اپنے بارے میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا جواز صاحب یہ امپورٹنٹ آپ کے بات بتانے والے ہیں اپنے بارے میں چاہوں گا اس کو مکمل کیجئے لے جی جواز صاحب آپ کانٹینیو کیجئے گا میں پھر آگے بڑھیں گے مدصر آپ میں مجھے تین سے چار منٹ ضرور دینے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ٹرانسپرنسی ہوتی ہے اور اکاؤنٹیبلیٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے سے سٹارٹ کرنی چاہیے جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کرپشن پر بات کرے کوئی انسان مہنگائی کے اوپر غربت پر بات کرے اس کے بعد کوئی انسان ثقافت پر بات کرے مذہب پر بات کرے تو سب سے پہلے اگر وہ پریچ کر رہا ہو اس کے اوپر تو سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خود کیا کرتا ہے کیونکہ یہ بڑی بات ہو جاتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ کر کچھ رہے ہوتے ہیں تو بڑی زیادتی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری ہسٹری ہے نا پلیڈیکل ہسٹری دوزار اٹھارہ میں میں نے جب الیکشنل نڑا تو اس سے پہلے دوزار تیرہ میں مجھے عمران خان نے پارٹی میں آنے کے لیے کہا تھا تحریک انصاف میں اسی سال میں چونکہ آپ کو پتا ہوگا یوتھ بلچ تھا ان کو پتا چلا تھا کہ گیلپ سروے ہوا تھا کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ یوتھ ہے اس ملک میں تو جو لوگ یوتھ پہ کام کرتے تھے میں نے تو زلزلوں میں سلابوں میں ایڈوکیشن پہ ہیلتھ میں کوئی کام چھوڑا ہی نہیں مدد آبادی پہ ہر جگہ میں نے کئی نہ کئی کوئی نہ کام کیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو پتا یہ ڈاکومنٹڈ بھی ہے تو تین تو مجھے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تین میرے پاس پریزیڈنشل ایوارڈز ہیں میں نے کبھی تشہیر نہیں کی ایک میرے پاس ہیومن رائٹس ایوارڈ ہے ممنون سین نے دیا پریزیز مشرف کے زمانے میں مجھے دو ایوارڈز ملے ایک مجھے ملا تمکہ امتیاز موسیقی میں اور دوسرا مجھے ستارہ ہی سارے ملا جو کہ سوشل برگ کے فلانترپی کا تھا تو یہ میں سارا کچھ کرتا رہا ہوں تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے الیکشن نہیں لڑا سوری ان کے پارٹیز جوائن نہیں کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ لیفٹ کی پارٹیز نہیں ہیں یہ بائیں بازو کی پارٹیز نہیں ہیں یہ دائیں بازو کی پارٹیز ہیں اور میں دائیں بازو بائیں بازو جب کہتا ہوں تو میں اس میں مذہب کو نہیں رکھتا مذہب ہر ایک اپنا مرد تھا میں بھی مسلمان ہوں پکا لیکن ہم اس کو کہتے ہیں ایکانومی کے سوال پہ مطلب کیا آپ کی پارٹی عام لوگوں میں مشتمل ہے لیڈرشپ بھی اور کیا آپ کی پارٹی ریاست کو ذمہ دار بناتی ہے لوگوں کی محشت کے لیے یا پرائیوٹ اداروں کو اور اس کو وہ پرائیوٹائز کرتی ہے ایون ریاستی داروں کو بھی تو یہ بیسک سوال ہیں جو لیفٹ اور رائٹ کے ہوتے ہیں تو میں تو لیفٹ کا سیاستدان ہوں ہاں میں نے ننظر گوندل کے بھائی ہیں جل فکار گوندل اس نے مجھے پیولز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا اس زمانے میں لاہور میں لاہور کی ٹکٹ کے لیے تو یہ تینوں میں نے اس وقت نہیں کیا میں اپنا کام کرتا رہا جو میں کر رہا تھا میں اس وقت ٹریڈ یونینز کے ساتھ سوڈن یونینز کے بات کرے تھے ہم اس طرح کی پلیٹیکل کام کرے تھے لیکن وہ آپ سمجھیں کہ پارٹی کے انڈر نہیں تھے پارٹی ہم نے دوزار اٹھارہ میں بنائی ہمیں الیکشن کا لڑا میں الیکشن لڑا تین لوگوں کے خلاف یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے ہوا کیا میں میڈیا کو الزام دیتا ہوں میڈیا نے اس بات کو نہیں تشیر کی میرے اچھے اچھے بڑے اچھے دوست بڑے بڑے آنکر سارے میں اکیس سال سے ہوں اس فیلڈ میں سب مجھے جانتے ہیں ان کے پروگرامز میں میں جاتا رہا ہوں میں ہر قسم کی بات بھی کرتا رہا ہوں یہ بھلاتے تھے کبھی عید کے شوز پہ کبھی عام شوز پہ بھی حامد میر کو جب گولی لگی نا تو اس کے جب وہ واپس آئے تو پہلا جب وہ پروگرام اپنا کیا تو اس میں میں تھا آسمان جانگیر تھی فردالعبابر تھے اور پرویدرشید تھے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس طرح کی نویت کی چیزیں بھی کرتا رہا ہوں لیکن اس بانے میں سیاسی پارڈی نہیں تھی تو میں نے الیکشن لڑا تین لوگوں کے خلاف سمبولک الیکشن لڑا آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے سب مجھے پتا تھا کہ میں ان کے خلاف نہیں جیت سکتا لیکن میں لڑنا تھا کیوں تاکہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو جو پارٹی ہم بنا رہے ہیں اس میں آئندہ آنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی جاگیردار وڑے رے سرمایہ دار مافیا اس کے سامنے بدماش اس کے سامنے الیکشن لڑ سکتا ہے تو یہ وہ وجہ تھی اور اب میں کیا کہتا ہوں میری پارٹی یہ کہتی ہے کہ میں تو خود جو ہوں دوزار تئیس کا الیکشن نہیں لڑوں گا ہماری پارٹی لڑے گی اس لیے نہیں لڑوں گا کہ یہ تو ہوتا ہے جیسے ایک آدمی آ گیا اس نے آگے پھر شروع کر دیا یہ کام اپنے عدد کے لوگ جمع کیے آخر میں وزیراعظم بن گیا تو ہم تو کہتے ہیں عام لوگ آئیں الیکشن لڑیں اور یہ ہم کر رہے ہیں ہم ہی اس کو اگنائز کر رہے ہیں یہ بڑی پارٹی نہیں کر رہی ہیں بی بی ہم تو کر رہے ہیں تو آپ جب میرے اس پر رکشے والی بات پر جب بھی آئیں گے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں یہ عام لوگوں میں سے نکل کے آئے ہیں اور اس طرح کی کراچی سے اور بھی لوگ آئے ہوں گے میں ضرور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ رکشے کے اوپر جو پبلسٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر پیسہ بہت کم لگتا ہے رکشے والے مخت میں لگا لیتے ہیں اور اگر وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں نہیں سن دو لیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے مدرسر یہ پیسے ہمارے اپنے ہوتے ہیں یہ بھی میں بتا ہوں میں نے زندگی میں صرف ایک پلوٹ لیا ہے اور میرے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں میرے پاس ایک گاڑی ہے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ٹرک کہتے ہیں یا ڈالا کہتے ہیں وہ میں بس گاڑی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بہتر گاڑی دکھنی بڑھتی ہے میرے پر لینڈ ٹروزر نہیں ہے ایک زمانے میں تھی جب میں سنگر تھا اب نہیں ہے اب میں نے اپنے کو وہ کہتے ہیں نا ڈالن گریڈ کیا ہے یا میں نے اس کو ڈی کلاس کیا ہے لہنے سے بتا رہے ہیں مدثر مجھے بات میں سے کہا تھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں ایک منٹ صرف ایک منٹ اور تو میں نے یہ سارا کام جو کیا ہے نا میرے پاس ایک پلوٹ ہے اور میرے پاس کچھ پیسے ہیں باقی سارا میں نے پتا کہاں لگایا ہے سکولز بنانے میں لگائے جو بیک زمانے میں پھر ہیلتھ پہ لگایا پھر انٹرنیشن نیوٹ ورک ایت مومنٹ ہماری جو عالمی نوجوان اور مینت کش تحریک ہم نے چار پانچ سال چلائی ہے اپنے پیسوں سے اور یہ پارٹی میں ہم اپنے پیسوں سے چلا رہے ہیں اور ہماری پارٹی میں جاگیردہ سرمایتہ مافیاس نہیں آسکتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم نانوے فیصد کی پارٹی ہیں اور ہم لکھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈل کلاس مینت کشوں اور نوجوانوں کی پارٹی کبھی کسی نے کیا یہ یا کسی نے کس کلاس بیس پہ بتا کہ یہ پارٹی ان لوگ جواد صاحب اسی طرح سے اگر آپ کہیں کہ آئیں گے آگے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں عام آدمی الیکشن لڑے گا ہم کس دن پھر آپ کو دعوت دیں گے لگاری صاحب کو بٹھائیں گے کہ عام آدمی الیکشن تو لڑ سکتا ہے لیکن الیکشن جیتنے کے پاکستان میں یہ ٹرکس جو ہیں کیا وہ عام آدمی کے پاس بھی ہیں یہ پورا ایک ٹاپک آپ دیکھ کر جا رہے ہیں جواد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت کی بھی تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں کچھ مزید موضوعات ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد بلٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک بڑے اہم موضوع کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے سیکشل ہریسمنٹ کا یا جنسی ہریسکی کا معاملہ یہ پاکستان میں کو آج سے یہ نہیں ہے یہ بہت عرصے سے معاملات چل رہے تھے لیکن بہت سی لیجسلیشن بہت سی معاملات ایوان میں آ کر ڈسکس ہی نہیں ہوا کرتے تھے لیکن پاکستان پیپس پارٹی کے حکومت جب دوہزار آٹھ میں آئی تو اس کے بعد پرائیوٹ میمبر کے طور پر ایک بل آیا گیا جس پر اس سے پہلے بھی بیعث ہوتی رہی بات میں بھی لیکن بارال اس دور میں آ کے دوہزار دس میں بقاعدہ طور پر یہ ایک قانون کا بھی حصہ بن گیا جو پاکستان کے جو پینل کورڈ ہے پی پی سی اس کے اندر فائیو زیرو نائن کا ایک قانون بن گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر مختلف جو وفاقی اور پیویٹ ادارے ہیں ان میں کچھ لوگوں نے ایڈاپٹ کیا ہوا تھا چیزیں چل رہی تھی لیکن اس کے بعد بقاعدہ طور پر حکومتوں نے اس پر کام شروع کیا محتسب کے ادارے بن گئے کہ اگر آپ کے ان جو کمیٹیز ہیں ان میں معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر آپ آگے جا کر شکایت کر سکتے ہیں کیونکہ محتسب کے مختلف محکموں کے اداروں کی طرح حیرسگی کے حوالے سے جو محتسب کے ادارے اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بڑے بڑے اداروں کے لوگوں کے حوالے سے اور بڑے اور بڑے بڑے جو نام ہیں وہ بھی ان لوگوں کے حوالے سے لیکن آج ہم بات کریں گے اس طریقہ کار کے حوالے سے اور کیا اس پر کام ہو رہا ہے اور اگر کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کس طرح سے شکایت کروا سکتے ہیں چاہے وہ کوئی مرد ہے یا چاہے وہ خاتون ہے دفتروں میں کام کرنے والے پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں کس طرح سے یہ تمام ترچیزیں آج ہم بریک سے پہلے لغاری صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ہمیں جوائن کیا ہے ایسن جتوئی صاحب نے ریجنل کمیشنر ہیں فار پروٹیکشن اگینس ہرائیسمنٹ سندھ کے حوالے سے جتوئی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا جو تھی سب سے پہلے تو ہم آپ کے ادارے کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک چیز ہے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ حراسکی کے جو معاملات ہیں وہ شاید انٹیجیبل قسم کے ہوتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ہوتا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے دفاتر کے اندر لیکن اس کے باوجود ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے پاس بڑی دھیروں دھیر درخواستیں آتی ہیں اور بڑے محکموں کے حوالے سے آتی ہیں تو کیا یہ باقی محکموں کے آپ کے پاس جو وفاق کے محکمے ہیں ان کے حوالے سے جو باقی محکمے ہیں وہ چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ہمارے پاس آ رہی ہیں اور کمپلینٹس میں کیونکہ ابھی مہینہ ہوا ہے مجھے کراچی میں چارج سنبھا لے تو ون فارٹی اپلیکیشنز کمپلینٹس میرے پاس آ چکی ہیں ایک ماہ میں تو روز کی بنیاد پر چار پانچ چھے روز کی بنیاد پر میرے پاس آ رہی ہیں جی جی تو روز آ رہی ہیں تو ہم اس میں تھوڑی سی ہم نے کافی تیزی دکھائی ہے کہ دو مہینے میں کرنا ہوتا ہے تو اس میں فہنسلے جلدی کرنا ہوتا ہے میں نے بھی آتے ہی جو ہے ایک سٹی میل کے خلاف فہنسلہ تھا کمپلینٹس سی تو میں نے اس کو سیونٹی لیک اس کو میں نے دلو آ گئے دیا ہے اچھا ہاں تو اپلیکیشنز کمپلینٹس میں کافی ہیں اور کیسوں پر کافی ہے ابھی لیکن یہاں سندھ میں یہ تھا کہ پہلے کوئی کمشنر تھا نہیں اچھا تو میں ابھی مہینہ آیا ہوں تو ظاہر ہے ابھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ان کی پینڈنگ کافی اپلیکیشنز تھی جو اسلامباد چلی گئی تھی وہ میڈم کشمالہ تاریخ دیکھتی تھی تو اب ظاہر ہے میں یہاں پر آ گیا ہوں تو وہ بھی اپلیکیشنز کمپلینٹس میرے پاس آ گئی ہیں تو صدباب ہم لوگوں کا کر رہے ہیں اور ابھی میں سب آپ کے چینل کے توسط سے تمام جتنے بھی دارے ہیں میں ان کو یہی روکیس کروں گا کہ بلا خوف بلا خوف کسی ڈر کے بارے آ جائیں کمپلینٹس اپنی کریں اور ان کا صدباب ہوگا لوگ پہلے شعور نہیں تھا لوگ آتے نہیں تھے اب لوگوں نے آنا شروع کیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ میں سب کو یہی روکیس کروں گا کہ وہ آئیں اداروں کے خلاف کیونکہ جتنے بھی فیڈل کے ادارے ہیں جو آپ اداروں کے حوالے سے بات کریں صرف خوف بھی بڑا ہوتا ہے نا کہ ہم درخواست ہیں ادھر سے ہماری نوکری کوئی معاملہ نہ ہو جائے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن میں اس پر بات کرتے ہیں لگاری صاحب کا بھی انٹیک لیتے ہیں لیکن ہم نے کچھ لوگوں سے بات کیا تو عوامی جو رائے ہے وہ کیا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں جو پھر مزید بات کرتے ہیں جو تو اس صاحب سے سب سے پہلے میڈم تو یہ کہیں گے کہ قانون بنانے والے جو بیٹھے میں انہیں یہ چاہیے کہ عورتوں کے لیے ایک اچھے سے اچھا قانون بنایا جائے کیونکہ عورتیں باہر کام کے لیے نکلتی ہیں آدھی رات کو بھی جاتی ہیں دن کو بھی جاتی ہیں دن کو جائیں تو تب بھی ایشو ہوتے ہیں رات کو جائیں تب بھی ہوتے ہیں میری خیال میں خواتین کیونکہ وہ بھی اپنی مجبوری کے تحت ہی گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ہمارے معاشرے کے مردیے سمجھتے ہیں کہ کیاں صرف اور صرف نہ اپنے کسی اور وجہ سے باہر نکلتی کام کی وجہ سے باہر نہیں نکلتی ایسی کمپلینٹ کرنے کے لیے کہ ان کو کچھ ایشوز آتے ہیں سینئرز کی طرف سے آتے ہیں میلز کی طرف سے آتے ہیں یا وہ تھوڑا اس چیز کو فیل کرتی ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ہماری جواب نہ چلی جائے یا ہمارے پہ مزید کرٹسزم نہ ہو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کے لیول پہ کورپریشنز کے لیول پہ ایک کمیولیٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے انڈیویجول کپاسٹیز میں تو ہم جو کری رہے لیکن مل کے جب ہم ایفرٹ کریں گے تو اس طرح کے واقعات کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں خواتین کی موشی خود مختاری اور ان کا اس موشیرے میں کاہم کردار ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے لاز بنیں اور ان کی امپلیمنٹیشن اتنی سٹریکٹ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ حراسمنٹ سے بچ سکیں اور اس طرح کا کام کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچیں آپ کو پتا ہے کہ جو خواتین ہماری کام کر رہی ہیں جاپس کر رہی ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور وہ کیوں محفوظ ہیں گورنمنٹ جاب میں بھی جو ہے نا جو گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں اس میں بھی حراسمنٹ پرائیویٹ اداروں میں بھی حراسمنٹ آخر ہماری خواتین کہاں جائیں کچھ خواتین ہماری آواز اٹھاتی ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور باقی کی ہماری خواتین ڈر کے مارے کے خاندان والوں کو پتا چلے گا لوگوں کو پتا چلے گا ہماری گھر والی ہمیں گھر میں بٹھا دیں گے اور پھر وہ اپنے بچوں کا گزارہ کیسے کریں گے تو میری اپیل ہے کہ آپ لوگ انٹی حراسمنٹ جو لاغ بنے ہوئے ہیں اس پر عمل درامت کروایا جائے اور اس چیز کو فوراں رکا جائے کیونکہ ملک میں یہ کیس دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں وفاقی محتسب کے پاس ایک ایسا شعبہ ہے جو خواتین کو حراسمنٹ کیا جاتا ہے تو خواتین کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں بتایا جائے اس کے بارے میں آگاہی دیا جائے جیسے عورتوں کو پریشان کیا جاتا ہے حراسمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے وجہ سے ہم وفاقی محتسبوں کے پاس جائیں دارے میں تاکہ ہم لوگوں کو عورتوں کو گھائٹ کیا جائے اس کے لئے پیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے گھروں میں دینا چاہیے ایسا ادارہ ہو کہ ہے نا کہنا ہم بچیوں کو بھی یہ جنسی حریسکی کے معاملہ جو ہے جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بات میں لاؤ اور اس کے بعد پھر اس کی لیکن ابھی بھی ایویرنس کے جو معاملات وہ قدرے کم ہیں لگاری سب پہلے میں آپ کے سر یہ اوورال ایک جو چیز ہے حریسکی کے معاملات ہیں اس کے بعد قانون بھی ہے چیزیں بھی ہیں محصب بھی ہیں شکایت کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں لیکن ایویرنس اس طرح سے نہیں ہے اور خوف ڈر پھر بھی ایلیمنٹ ہے پرائیویٹ ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں کئی نوکری نہ چلی جائے کتنی مشکل سے نوکری کر رہے ہیں بچوں کے پیٹ پال لیں شکایت ہوگی تو کچھ اور معاملہ ہو جائے اصل میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ چیزوں کو روکنے کے لیے انٹی کرپشن نے کرپشن تو نہیں روکی نیب کے کوئی کامیابیاں ایسے ہوتا نہیں ہیں کہ ہم ترانے گائیں اس کے اور جو اس طرح کے دیگر انوکری ادارے ہیں انہوں نے بھی کوئی اتنا برا کام نہیں کیا ہے کہ ہم کہیں کہ جناب انہوں نے آپ کو مار کام کیا ہے اور ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں وفاقی موطسپ کا ادارہ اور اس کے ذہلی ادارے جو ہیں وہ یقیناً کام کرتے ہوں گے لیکن نتائج کے اعتبار سے ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو شکایات پہنچیں ان شکایات کے لیے پر یہ کاروائی کی گئی اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے ہمیں اس بارے میں دو تین چیزیں ہی پتا چلیں میرے خواہد میں ماسز میں آورنیس اس طرح نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کاروائی کس طرح ہوتی ہے چونکہ موطسپ کے پاس اگر آپ جائیں تو آپ کو اپنا وکیل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جاتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن پیش کرتے ہیں اور وہ پھر کسی کے حوالے کر دیتے ہیں ہم تو جا چکے ہیں وفا کی موطسپ میں بھی اور صبحی موطسپ کے ادارے میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی انصاف ہو رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جی وہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں گیا سننا تو الگ بات ہے تو سمجھا ہی نہیں گیا ہے تو یہ اثر بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریمیڈی موجود ہے اور ریمیڈی دینے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی ان کی خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے اور یہ بات یقینی بنائی جائے بعض لوگ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں یہ تو ان کو کام آتا نہیں تھا ہم نے جو ہے ان سے کام کی بات کی ان نے ہمارے اوپر حیراؤسمنٹ کا ازام لگا دیا آپ بتائیں ہم کیا کریں یہ نہیں اس طرح کی بہت سکل کر سکتے ہیں تو اس بندے کو کیا کیا جائے گا اور ایک ایک بعض لوگ بہت بہرہمانہ ہوتے ہیں بہت صفحہ کانہ ہوتے ہیں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بچہ تو ڈل ہے اور اس کو تو کام ہی نہیں آتا ہے یہ بچی جو ہے یہ تو پڑتی نہیں ہے کام کام نے پڑھے پڑھیں اب انہوں نے ہمارے اوپر اتنام لگا دیا اس طرح کا تو سب بھی اس کا ان چیزوں کو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اس طرح تو پھر ہر چیز جو ہے وہ بڑی مشکل سی ہو جائے گی جو توی صاحب تو کیسے یہ آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے پہلے تو ریجسٹرڈ کیس ہونے کا نمبر ون نمبر ٹو اس میں پھر آگے طریقہ کار کیا ہوگا ہے اس سارے اس میں یہ ہے کہ پہلے جو کمپلینڈن ہمارے پاس آتا ہے ہمیں اپلیکیشن ہمارے ایمیل ہے اس پر بھی دے سکتا ہے اور ہمارے آفیز میں بھی آکے دے سکتا ہے ڈاک کے ذریعے بھی وہ بھیج سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے تو ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں چھان بین کرنے کے بعد ہم پارٹیز کو نوٹس دیتے ہیں تو وہ پھر پارٹیاں آتی ہیں تو اسے حساب سے پھر جس طرح عدالتوں میں کیس چلتے ہیں اس طرح اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں وکیل صاحب آن میں آتے ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں جو وکیل نہ کریں تو وکیل نہ بھی کریں تو کوئی حیثیو نہیں ہے خود بھی آگے کیس آگے کوئی بھی ہو میلو فی میلو وہ آگے پریزنٹ کر سکتا ہے تو اس میں پھر جب سرکاری محکموں کے ہمیں خبر ملی تھی کہ وہ بہت زیادہ ہیں کون سے ایسے میک میں ہیں جاں پر یہ اس قسم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس جو آپ بتا رہے ہیں کہ چند دنوں کے اندر ایک سو چالیس کیسز ایک ماہ میں یہ تمام وردہ کے خلاف ہیں ریلوے کے خلاف ہیں پی آئیے کے خلاف ہیں زیادہ در کیسز جو سے بینکس کے خلاف کافی ہیں اچھا تو ہاں چینلوں کو ابھی میرے پاس نہیں آئے ہیں تو چینل کے بھی میرے خیال آ جائیں گے چینلوں میں میرے خیال میں بہت نہیں چینل کے بھی کیسز ہیں لگاری صاحب ہوں گے ہوں گے لیکن ابھی اصل میں لوگوں کو ابھی صرف خوف تاری ہے خوف جز انہوں اتر گیا تو آپ کے چینل کے بے شمار کیسز آئیں گے صحیح ہر جگہ پہ کیسز ہو سکتا ہے راسمنٹ تو ہے یہ نہیں جہاں کا لیکن ایک چیز سر میں آپ کے جانا چاہیں گے یہ جو کیسز کے اندر ہے بہت سارے ہم پولیٹیشنز میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیٹیشنز کی حوالے سے بھی بڑی خبریں ہیں بڑی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کسی کو میسیجز چلے گئے ہیں کسی نے کسی کو حراث کر دیا کسی حوالے سے تو اس قسم کے کیسز کیونکہ پولیٹیشنز تو پھر ایک پبلک فگر ہیں ان کے کیسز بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں کیا اور کیا آتے ہیں نہیں ابھی تو نہیں آئے ہیں لیکن آنے چاہیے ہیں اصل میں ابھی تک ہم نے صرف یہ بتایا ہے ایکزمپل کوئی ایک آئے ایک دو تین یہ کیسز آئے ان کو ہم نے انیویسٹیگیٹ کیا اس میں ہم نے چارج لگایا اس کو ہم نے اس سے جواب لیا اور ہم نے یہ فیصلہ دیا کوئی اس طرح کی کوئی اگر چیز ہے تو ہم بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا لگا ریسے بیسا ہے کہ میرے ابھی مجھے منت ہوا ہے منت بھی پورا نہیں ہوا ہے فرسٹ کو مجھے منت پورا ہوگا ابھی میں کیسز چلا رہا ہوں فیصل بینک کے خلاب بھی چل رہے ہیں اپنا خاتون نے خواتین نے دیئے ہوئے ہیں تو اس پر ابھی ہمارے مرحل شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں دو تین دو مہینے میں ہمیں یہ کیس فائنل کرنے ہوتے ہیں تو مجھے منت ہوا ہے تو میں انشاءاللہ اس میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ دو منت میں تمام کیسوں کو جو بھی ہمارے پاس کیس آئے ہیں میں ان کو فائنل کر دوں اچھا یہ ٹائم لیمیٹ ہے ٹائم لیمیٹ ہے ٹو منت درخواست دینے والوں میں عموماً خواتین بہت پہلے وہاں پر یہ شروع بھی ہو گیا سبائی مطسب کا معاملہ بھی اور دوسرا وفاق کے اندر بھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ کیا مردوں کے بھی آپ کے پاس درخواستیں آتی کہ انہیں حراز کیا گیا ہے کسی طرح سے جو میرے پاس اپلی کے ساتھ آئی ہیں اس میں فائی پرسنٹ مرد حضرات بھی ہیں جو حراز ہوئے ہیں تو زیادہ تر لیڈیس خاتون ہیں کیونکہ سارے زیادہ تر جو میرے پاس کیسے وہ بینکس کے حوالے سے ہیں تو بینکس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو حراز یہ کیا جاتا ہے کہ جی ان کے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ چائے پیئیں کھانے پر چلیں وہ جب خاتون نہیں جاتی ہیں تو پھر ان کو مختلف ذرا سے تنگ کیا جاتا ہے کسی کو کہیں ٹرانسفر کر دیا کسی کو کہیں ٹرانسفر کر دیا کسی کو سائیڈ پر بٹھا دیا تو اس طرح آپ خاتون آ رہی ہیں تو ہم ان کا بھی جو ہنے خاتون کا جو بھی بینکس کی ہیں اور ان کے فینسل ایشالہ کریں گے اچھا اس سلسلے میں قانون کیا ہے آپ کے پاس جب آتے ہیں تو یہ کرمینل کیس بھی ہے اور کرمینل پروسیڈنگ بھی ہوتی ہے ایک یہ آپ کے پاس آتا ہے معاملہ تو دفرنشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کرمینل کیس کا ہے یا یہ آپ کے جورسڈکشن آپ کی ہے جی بلکل آپ صحیح فرمارے لگا رہے تھا اس میں ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمیں ہر اداروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ہم لوگ اس چیز کو پہنچ جاتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے یا غالط ہے اس کے علاوہ پھر جو آج کل جو خاتون ہیں وہ بڑی اچھی خاصی جو آتی ہیں ہمارے پاس وہ سارے ثبوت لے کر آتی ہیں ان کے پاس موبائلس میں ان کے پاس سارے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ہمارے لیے پروف کافی ہوتا ہے تو ہم اس پر پروسیڈنگ کرتے ہیں اس میں تو سیدھی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے ادارے میں اختیارات ہیں وہ گورنمنٹ ملازمین کے لیے سروس ہے اور جرمانہ آج تو بڑی میجر پلنٹیا ہے یعنی یہ جو ریجنل ریجنل ڈائریکٹر کا جو منصب ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی شخص کنویکٹڈ ہو کسی معاملے میں تو اس کو سزا دے اس کی نوکری جو ہے وہ ختم کر دی جائے اس کو جرمانہ کیا جاستی ہے اچھا آپ کے پاس یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ ان اختیارات کے تحت اس کی نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا طریقہ کا خواتین کے لیے جو آپ کو اس وقت دیکھ بھی رہی ہیں کس طرح سے وہ ثبوت ہو سکتے ہیں مطلب ایویڈنس اگر وہ میسیجز کی صورت میں ووٹس ایپ کی صورت میں ہیں تو وہ بھی کیا قابل قبول ہوگا آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگز کے ذریعے اگر ان کے پاس مومائلز میں ہیں تو کیا وہ بھی ایویڈنس قابل قبول ہوتا ہے آپ کی تفتیش میں نہیں بلکل قابل قبول ہوتا ہی وہ یہ کیونکہ اس میں ایویڈنس ہوتی ہیں پھر اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں تو وہ گواہ بھی لے کر آتی ہیں کہ مجھے اس نے حیراز کیا مثال کے طور پر ہم کسی بینک کی ادارے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ثبوت لے کر آتی ہیں کہ مجھے مینیجر نے تنگ کیا تو وہ اس کے ثبوت لے کر آتی ہیں کہ اس کا جو نیچے کاملہ ہوتا ہے گریڈ ون ہوا آپریشن مینیجر ہوا وہ اس کا ویٹنس ہوتا ہے اس چیم میں پھر سی سی ٹی وی کیمر ہماری مدد کرتے ہیں پھر ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے اب ایک حرازمنٹ ہر ادارے کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ حرازمنٹ کی ٹیم بنا ہے جس میں ایک خاتون ہو ہر ادارے کو اگر وہ نہ بناتے ہیں تو ان پر جرمانہ ہوگا سعی تو ان پر جرمانہ بھی ان پر ہوگا تو یہ جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ وفاقی ادارے ہیں یعنی گورنمنٹ کے ادارے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں سب کے لیے لازم ہے کہ ایک حرازمنٹ کی کمیٹی ہونی چاہیے تین یا پانچ ممبرز پر تین ممبرز پر ہاں ایک خاتون ہونی چاہیے سعی تو یہ لازم ہے یہ لازم ہے لازم میں ورنہ اس پر جرمان ہو جائے گا ایک بات ہو رہے آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے سے جو فریق متاثر ہوا ہے وہ آپ کی ججمنٹ سے متوہن نہیں ہے تو وہ اس کو اپیل کا حق کہاں پر ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اپیل جائے گی وہ جا سکتا ہے اور ہائی کورٹ میں بھی رٹ کر سکتا ہے نہیں نہیں ہائی کورٹ میں وہ صدارتی فیصلے کے بعد جا سکتا ہے اگر صدر ان کے فیصلے کو ان کے فیصلے کو سیٹ اینس سائیڈ نہیں کر دیتے اگر وہی فیصلہ برقرار رکھتے ہیں تو غالباً پھر وہ متاثرہ فریق جو ہے وہ جا سکتا ہے اچھا کچھ اداروں کے اندر جوتویس صاحب اگر ایسے کمیٹیز نہیں بنی ہوئی ہیں ہرائیسمنٹ کے حوالے سے تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس صوبائی متصف کے پاس کمیشنر کے پاس وفاقی متصف کو درخواست دینے کے اہل وہ ادارے کے لوگ ہو سکتے ہیں ایسا ہے کہ اگر ہمیں کہیں کیونکہ یہ تو ایک اداروں میں ہم لوگ لیٹر بھیتے ہیں نوٹسز بھیتے ہیں کہ آپ یہ کمیٹی بنائیں اور یہ جو ہرائیسمنٹ والا ہے اس میں وہ اپنی کمیٹی بنائیں تین ممبروں کی وہ ضرور بنائیں اور اگر وہ نہیں بناتے تو ان پر جو ہے نہیں ہم لوگ جرمانہ آئیت کر سکتے ہیں صحیح میں نے یہ چیز جب دیکھی تھی کہ بقاعدہ طور پر یہ بھی ایک وفاقی ادارے سرکاری تمام ادارے صوبائی ادارے اور پرائیوٹ ادارے وہ ان اداروں کے اندر کمیٹیز کے ساتھ ساتھ انگریزی اور اردو میں بقاعدہ طور پر جتنا بھی وہ پروسیجر قوانین اور چیزیں ہیں وہ بھی ایک نمائی جگہ پر چسپہ ہونا بھی ضروری ہے بہت سارے اداروں میں ہم نے نہیں دیکھا کچھ اداروں میں اسلامباد میں ہم نے دیکھا بھی کہ وہاں بقاعدہ طور پر یہ چسپہ تھا لوگ اس چیز کو فالو بھی ادارے کر رہے تھے تو میرا یہ صرف یہ کہنا ہے کہ جن اداروں میں نہیں ہے کمیٹیز بہت سارے ایسے ادارے ہیں میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں بہت سارے ایسے ادارے ہیں ان کے لوگ پھر کیا آپ کو ڈیریکٹ اپلیکیشن دے سکتے ہیں آپ کو ڈیریکٹ جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں کہ وہاں ان کا معاملہ حل ہی نہیں ہوا یا سنا ہی نہیں گیا تو پھر کیا طریقہ کار یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ وہاں پر وہ اگر اپلیکیشن دیتے ہیں نہیں حل لوں تو وہ ہمارے پاس تو ڈیریکٹ آ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا بلکل بلکل اپلیکیشن دیں گے کمپلینٹ کریں گے تو ہم جو ہے اس میں پروسیجور جو ہے نہیں شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہم نوٹس دیتے ہیں دونوں پارٹیوں کو سنتے ہیں صحیح پھر اگر ایویڈنس ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کو کیس کو آگے چلاتے ہیں ٹھیک تو دوسرا جو تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر کوئی بندہ جا کر تھانے میں درخواست دے دیتا ہے کسی شخص کے خلاف تو کیا پھر بھی آپ کے پاس وہ درخواست یعنی کہ ڈبل جگہ درخواست ایک بندے کے خلاف آ سکتی ہے بالکل آ سکتی ہے جی ہمارے پاس درخواست آ سکتی ہے بھلے ایویڈن کے اگر کوڈ میں بھی کیس ہو تو ہمارے خلاف ہمارے پاس اپنی کیشن آ سکتی ہے کمپلینڈ آ سکتی ہے اچھا تو پھر یہ اگر یہ کنٹراسٹ ہوتا ہے اگر یہ عدالت کا فیصلہ الگ ہوتا ہے اور مجھے سب کا فیصلہ الگ ہوتا ہے تو پھر کیسے ڈیفرنشیئٹ ہوگا کون سا محصر ہوگا اب جو ہمارے پاس آئے گا ہم جو دیکھیں گے ہم تو اپنا فیصلہ دیں گے کوڈ کا فیصلہ اپنا ہے ہم اپنا فیصلہ دیں گے جو ہمارے پاس جو آئے گا ہم اس پر اپنا فیصلہ دیں گے کس کا فیصلہ آئے امرضان آمد ہوگا اس پر کوڈ کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا اس میں ایسا ہے نہیں لگاری صاحب کہ اگر ڈیپارٹمنٹ کو ہے گورنمنٹ کا ہے اگر وہ تو پھر ظاہر ہے ہم گورنمنٹ کے آفیسرز کے خلاف ایکشن لیں گے اگر اس کے خلاف اپنی کہیں آئی ہوگی اگر تو کیس ثابت ہو گیا اس چیزیں پر ثابت ہو گئی وہ تو ہم اس کو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے ڈیسمیس ہو سکتا ہے ریمو فرام سرویس ہو سکتا ہے اور جرمان آف پرائیز ہو سکتا ہے تو اگر جو کرمیل کیس ہوتا ہے اس سے ہمارا واسطہ نہیں وہ تھانہ کچھری میں اگر کوئی کسی کو سر پھاٹ دیتا ہے کسی کو عورت کو گولی لگ جاتی ہے اس سے ہمارا واسطہ نہیں ہے ہمارا جو ہے مین وہ حراؤسمنٹ اچھا بہت ہائی پروفائل آپ کے پاس کوئی کیس ابھی ایک ماہ میں کوئی ایسا آیا ہو جس میں آپ کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہو کہ یار یہ اچھا ہے اس شخص کے خلاف بھی کوئی کیس ہو سکتا ہے ایسا کوئی کیس آپ کے پاس آیا ہو پہلی بات تو میں ہلنے والا بندہ نہیں ہوں نہ میں کس سے ہلتا ہوں نہ کس سے ہلوں یہ کہ حیران ہو جاتا ہے انسان کے اچھا اس شخص کے خلاف بھی ہو سکتی ہے درخواست پی ای اے کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہے اچھا تو اس میں اس میں کافی ان کے بڑی لیول پر ان کے لوگ جو ہیں ہرائیسمنٹ میں آ رہے ہیں صحیح اچھا دوسرا میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کیا یہ بھی ہرائیسمنٹ کے کیسز میں ہو سکتا ہے کہ سندھ اسمبلی ہماری ہو یا پنجاب میں بیٹھے ہوئے موت سب پنجاب اسمبلی یہ ہے وفاق کے اندر وفاق اسمبلی میں وہاں پر جس قسم کی زبان یا جس قسم کے معاملات لڑائی جھگڑا یا اس سے ہٹ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ہرائیسمنٹ کے معاملہ ہوتا ہے تو ایسے بھی کوئی کیس پھر آ سکتے ہیں آپ کے پاس یا آپ کی جورسڈکشن نہیں ہوگی نہیں بلکل آ سکتے ہیں ہرائیسمنٹ میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے اینی پروسیڈنگ اسمبلی اس کو تو آپ کہیں بھی چیلنج نہیں کامن کا طور پر جائے گا لگر کہ بگر ہرائیسمنٹ میں آئے گا نہیں تو وہ پروسیڈنگ اس کی ہوگی بھلے میمبر کومی اسیمبلی ہو یا سینیٹ کا میمبر نہیں بلکل ہرائیسمنٹ پر ہوگی کاروائی within the house کوئی بات ہو رہی ہے اس کو اس کو ہرائیسمنٹ سمجھا جا رہا ہے تو وہ سپیکر کاروائی کر سکتا ہے میرے خیال میں کوئی کورٹ جورسڈکشن نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی باقیہ ہو جائے تو وہ جو ہے اس پر کورٹ کی کاروائی نہیں ہوتی ہے صحیح کورٹ کو پارلیمنٹ کو ایمینٹی حاصل ہوتی ہے کسی پولیٹیشن کے خلاف کوئی نہیں آیا آج کل خبریں تو بہت زیادہ آ جاتی قادر مندو خیل صاحب اور فردوس عاشقوان صاحب نہیں ابھی تک نہیں آئی ہم کا انتظار کر رہے ہیں اچھا نہیں آپ کیا کرے فردوس عاشقوان صاحب بلکل درخواست دے سکتے ہیں نہیں تو اب یہ قادر خان مندو خیل صاحب آپ درخواست دے سکتے ہیں آپ اس دن نم سے بات بلکہ وہ لائر بھی ہیں بلکل دے سکتے ہیں اچھا وہ لائر بھی ہیں اب وہ میمبر نیشنل سمبلی بھی ہیں میمبر نیشنل سمبلی بھی ہے تو وہ درخواست دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں جی قادر خان مندو خیل صاحب سننے ہوں گے یا دے دیں وہ ہاں جی میں تو وہ کہہ رہا ہوں وہ دے دیں وہ چاہے جو تو ہی سب کہہ رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں بالکل آپ کا حق ہے تو کیا ایکشن ہو سکتا ہے اگر ثابت چیز ہو جاتی ہے آپ کے پاس جب وہ کلا بیٹھتے ہیں ساری چیزیں تو ہمارے پاس جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو ہمارے پاس اختیارات ہیں اب نہ تو ان کی سرکاری نوکری نہیں ہے معاملہ خصوصی ہے وہ ہٹائی جا سکتے ہیں ان اختیارات اگر ان پر ثابت ہو گیا تو ہم تو ظاہر ہے سی ایم کو لکھیں گے کہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے اگر ثابت ہو گئی تو یہ چیز ہو سکتی ہے جی آہ قادر خان مندخیل صاحب آپ جدری صاحب کی لغاری صاحب مدسترک بات بیٹھے ہوئے ان کے موجودگی میں جدری صاحب کر رہے کہ آپ درخواست دے سکتے ہیں میرا خیال تھا شاید اس کو آرائسمنٹ میں نہ گنا جائے گا تشدد کا معاملہ جو ہے وہ ہے اس وقت تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اسمبلی میں بعد قادر خان مندخیل صاحب کو میں بھیجتا ہوں یہ کلپ کے وہ دیکھیں ضرور اور اس کے بعد پھر کیا فیصل کیا جتری صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتا دیا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے آپ کو بتانا ہے اور آپ کے پاس فورم موجود ہے اس فورم کے ذریعے آپ اپنی شکایت کر سکتے اگر حیرس کی کا کوئی معاملہ ہے کیونکہ خواتین ہیں یا مردوں کی جیسے پانچ فیصل تعداد کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو اپنا کام کرنا اس کام کے لیے بہتر محول بنانا حکومت کا کام ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے لگاری صاحب آپ کو بہت شکریہ صاحب اور ایسن جتری صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام سے بدستر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے